عدیث فاق دی کتاب جی سیاستہ میں سے ایک یہ بھی ہے بخاری مسلم ترمزی ابو دعود نسائی سنن نسائی آئیے یہاں کہتے ہیں جی ذرا قانون نرم ہونا چاہیے جیلمی بھی کہتا ہے غامدی بھی کہتا ہے تیان نہ لیدہ جواب دیں ٹھیک ہے اور بلکہ اللہ کے فضل سے یہ دونوں آگئی ہیں جنہ بخاری بھی ہے اے اے جب اے بخاری شریف اے نسائی شریف دونوں تو سنو جی دون فتح مکہ ہویا نا جی سرکار دعالم علی صلی اللہ و تسلیم نے فرمایا بھئی مافی یہ سارے انہوں میں جڑا ساڑھے دشمن دے گھار بھی توڑ جائے گا انہوں بھی مافی ہے لیکن فرمایا گن کے دسیا فرمایا اے چار مرد دو عورتان یا بعض روایت اندر زیادہ سات مرد سن تے اتنی عورتان سن فرمایا انہوں ماف نہیں کرنا حتیٰ کہ فرمایا اے قابضہ غلافی ناپلمن اے دے بھٹ جا تر جان چھپ جان تو اتے غلاف انجرا فرمایا انہوں فیر بھی نہیں مافی کرنا غامدی جو کہتا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف من صبح نبیین تو حدیث تو میں پیش کر رہا ہے اور حدیث مکمل صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہے تو حدیث مکمل صحیح ہے تتیان کریں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور حدیث نمبر ہے اٹھارہ سو چھالیس ون ایٹ فور سیکس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے عرم پاک میں جب عمرت القضاء کے لئے تشریف لائے اسلام نرمی کا درست بھی دیتا ہے اور غیرت کا درست بھی دیتا ہے حضور تشریف لائے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جناب اور صفحہ نمبر پائنچ سو انسٹھ ہے حدیث نمبر اٹھائی سو چھانوے اس کے راوی بھی حضرت انس ہی ہے حضور تشریف لائے اور آپ کی سواری کی جو مہار ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی اور یہ حضور کے درباری شائر ہیں تواف کرتے ہیں یہ مطاف اس کو کہتے ہیں جہاں ہم تواف کرتے ہیں اور حضور سواری پر سوار ہیں انٹھنی پر سوار ہو کر تواف ہو رہے ہیں آج کہنے ہیں ساڑے ورگن میں کہا تو بھی سوچ سیدھرہ کوئی اور کر سکتا جی انٹھنی پر جا کر صرف حضور کر سکتے ہیں کیوں حضور کیوں کر سکتے ہیں فرمایا کعبہ بھی آپ کا کعبہ بھی آپ کا ہے ہم بھی آپ ہیں جیسے مرض ہی کرے تھے مہار پکڑی ہوئی ہے عزت عبداللہ بن رواحہ نے اور ہم کیا پڑھتے ہیں تیسرا کلمہ یا لبیک اللہم لبیک لا شریک علاقہ لبیک ان الحمد ونیمت لکا والملک لا شریک علاقہ عبداللہ بن رواحہ کیا پڑھ رہا ہے خان اقابہ میں دیکھو اسلام کتنا نرمی کا درست دیتا ہے اسلام کتنی نیٹھی اور نرم باتیں کر رہا ہے عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے خلوبن القفاری ان سبیلی ہی علیو مندربو کم علا تنزیلی ہی دربن یزیل الحام عمقیلی ہی ویزیل الخلیل انخلیلی ہی اے کافر دے بچے اور رستہ چھڑ دے حضور تشریف نے آئے توجہ فرمایا جیسی دی تیسی ہو جائے گی آج نہیں چھڑنگے تانو فرمایا آج داڑیاں دھونے لاکھے راکھ چھڑنگے فرمایا اینج دیاں تانو آج سٹھان پیڑی ہیں یار نو یار دی خبر نہیں آنے اور حضرت فاروق عاظم ساتھ تھے حضرت عمر نے کہا یبن رواحہ حضور نے سامنے اور رب نے غاری نہیں ہیں ڈاڑیاں کے اللہ اسلام جو مارن دی جازت نہیں دین رہتے کہتا کھجلی نہیں کرنی وال گیا تو قربانی اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ عزید تانو لاکھے رکھ دیاں گے نبی پاک علی صلی اللہ و تسلیم نے فرمایا خلی انہو یا عمر عمر این کھجلی نہیں کہنا عرش کیا یا رسول اللہ انہیں ہیں ڈاڑیاں گل نہ کر رہے ہیں فرمایا عمر سنو جی حدیث پاک دے جملے فرمایا فرمایا عمر اے تے پوچھ جا کے انہیں کلو فرمایا عمر ماہ آج تلواراں دا اتنا اثر نہیں ہو رہا جتنا ساڑے غلام دیاں گل نہ دا فرمایا فرمایا لوگ انہیں گل کرن نلکی ہوں دا ہے میں کہا زلزلے آن دے جو کہتے ہیں جی من صبح نبی انفقتلو ضعیف ہے اصل میں ان کو پچھلے لفظوں سے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے اقتلو ہو سے اور یہ جمعہ کا سیگہ ہے اقتلو ہو ادنالو مسئلہ ہے کہ قتل کیوں کریں تو میں نے کہا اسلام کی تشریف تم نے تو کرنی نہیں ہے حضورہ میں جو دین دے کر گئے ہیں وہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے دی حضور حرم شریف دین در تشریف لائے فتح مقہ دیتا ہے سر پہ امامہ نہیں تھا تو کیا تھا والا راسی المغفر فرمایا کہ لوہے کی ٹوپی حضور نے پہنے دی خود کہتے جس کو کہ مطلب ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں امامہ پہننا سنت ہے ضرورت پڑ جائے تو ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں اور حضور نے خود جنگی لباس پہنا ہوا ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے حضور نے اپنی ٹوپی اتاری سرکار دعالم علیہ السلام و تسلیم نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری لوہے والے صلی اللہ سنت ادا ہو جائے گی سرکار دعالم علیہ السلام و تسلیم نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری ابھی ٹوپی اتاری تھی ایک شخص آیا اور مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اِنَّا ابْنَ خَتَلٍ مُتَعَلِّكُمْ بِيَسْتَارِ الْقَعْبَةِ حضور و جنہیں دبارے تُسی کیا سی نہیں دھونڈ لادے اور جنہیں گستاخن انہیں چوہیک گستاخ خانہ کعبہ دے غلاف دے نال لپٹ کے تے اندر چھپیا ہے دھونڈ کی حکم کی ہے مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر میں یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے حرم مقی میں یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حدیث نمبر اٹھارہ سو چھالیس حدیث یاد کر لو یہ حدیث بخاری میں چار واری آئی ہے چار واری مزیدی گالے مسلم شریف دے اندر بھی آئی ہے نسائی میں بھی ہے سیاستہ میں یہ حدیث ہے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اللہ کے گھر میں پوچھا جا رہا ہے کہ گستاخِ رسول کی سزا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ٹوپی مبارک اتار رہے ہیں اور آنے والا آ کر پوچھ رہا حضور جنہِ گستاخی کتنی ہے وہ دہبارج کی حکم میں ہے سرکارِ دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راوی انس بن مالک انس بن حدیث نمبر اٹھارہ سو چھالی اور انٹرنیشنل پیج نمبر دو نو آٹھ ٹو نائنٹی ایٹ کتاب کا نام ہے صحیح چھپی ہے ریاض سے اس دو بعد بھی غامدی کوئے جی مجھے عدیث نہیں ملی تو پھر یہی کہیں گے اکل والا تیرے جھبن کا نظارہ دیکھے دیدہِ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے انہوں کہن گے کہ اے تھے آکھ اے تھے آئیہ سبتال دے اندر اپنی اکھاندہ علاج کرا ہسی تے سارے نوں بکھا رہے ہیں یا جناب اے بکھو ان شورٹ مختصر بات مسئلہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ٹوپی مبارک اتار رہے ہیں حرم میں داخل ہو چکے اور جاتے جاتے مسئلہ پوچھ لیا حضور کیا حکم ہے جنہوں نے گستاخی کی ہے آپ نے فرمایا اکتلو ہو دیکھو وہ کہتے ہیں فختلو والی عدیث ضعیف ہے اب ہم آپ کو عدیث وہ ضعیف نہیں ہے اب ہم آپ کو عدیث دکھا رہے ہیں صحیح ایڈی عدیث ہے اور ایسی صحیح کہ انہوں کو لے پوچھنا ایسی صحیح ہے سرکار دو عالم علی صلات و تسلیم کو لے پوچھا گیا کیا سزا ہے فرما اکتلو ہو ان کہنے من سبب نبیان من سبب نبیان من سبب نبیان سلوانا من سبب نبیان فرمایا سارا نمائفی دے دیں نہیں ہے گستاخ نمائفی گستاخ رسول نمائفی گستاخ رسول نمائفی گستاخ رسول نمائفی یہ ہمارا موقع فید ہے یہ ہمارا نظریہ ہے جو کرنا نے کر لو نظریہ ہے یہ من سبب نبیان توجہو جی یہ تو بخاری میں موجود ہے اب کیا کرو گیا ایک مشورہ ہے مان لو مان لو بس یہی مشورہ ہے